موسیقی اور آج ہم نے یہاں جرگاہ کرنا ہے جرگاہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہاں انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا جانوروں کی اگر ہم نے ایک آزاد شہری کے حیثیت سے زندگی گزارنی ہے ہم نے ایک آزاد پاکستانی کے حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو اس پاچست حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا یہ آج سوابی کی درتی پہ یہ ہم جرگاہ کر رہے ہیں بتاؤ سارے ہاتھ اٹھاؤ کہ اس تحریک پہ عمران خان کا ساتھ دوگے بتاؤ ساتھ دوگے نکلو گے انشاءاللہ طرح میں یہ اپنی لیلشپ کو باور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں ایک آزاد قوم کی ایک قوم کی حیثیت سے ہم کسی غلامی نہیں مانتے جو ہماری شہری حقوق کے آئین اور قانون کے مطابق ہم کسی طور پر اپنے آئین حقوق سی پیچھیں نہیں اٹھیں گے انہوں نے جو چھپیس ویائین ترمیم جو ایمنٹمنٹ لائے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے ابھی عدیہ کو مفلوچ کیا انہوں نے پارلیمنٹ کو مفلوچ کیا انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ایک باش سٹیٹ بنایا ہمیں اس صورت میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو خیبر پختنخواہ آس پہ حملہ ہوا اور ہمیں میسیج دیا یہ حملہ خیبر پختنخواہ آس پہ نہیں ہوا ہے یہ خیبر پختنخواہ کے عوام پہ ہوا ہے یہ پیڈریشن پہ ہوا ہے یہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ جم جو چاہتے ہو وہ ہم کریں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے اس دونز اور دمکی میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ علی امیر خان یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کریے آپ کے جو مسائل ہیں آپ ڈٹ کے اپنے اپنے حق کیلئے کرے ہوں آپ کے اگر یہ فنڈ نہیں دیتے اور خاص کر اس وقت جو ہمارے فاتح کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو وعدی کی گئی تھی کہ وہاں ہم ون توزن بلین ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے ہم پاٹا کیلئے سپیچل پیکج دیں گے اور یہاں ڈیولپمنٹ ہوگا ابھی تک جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پراپٹ ہے وہ نہیں دے رہے ہمارے فنڈ نہیں دے رہے ہمارے بقیاجات نہیں دے رہے اور وہ تو چھوڑو کہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا روزگار تھا اور کاروبار تھا وہ بھی بند کر دیا ہے شرم کرو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار کو کول آدھائے آپ اس مطالبے کا ساتھ دیتے ہیں وہ آئی کھنا تاسوار سر ملگری آئی کھنا افغانستان سر زمان چکم کاروبار بن کرے رہے اگر کلاو کلیشی او دویم خبر ادا کاؤ زخبن خبر اخلاصو اما وہ صرف دورہ تاسو ندا امید لرم چپ دی جنگ کے ننچے منکم وعدہ کاؤ نمبر ون مطالبہ زمان دارا رہا کرو رہا کرو عمران خان کو دویم ہماری منڈیٹ کو جو آپ نے ہمارا منڈیٹ چینہ ہے اس کو واپس کرو اور جتنی بھی قانون کا قانون کو تھوڑا آئے اس ملک پہ قانون کی عملداری بحال کرو ہم آئین کی بالے رسل سے چاہتے ہیں ہم قانون کیوں کبنا نہیں چاہتے ہیں ہم ازادت بھی آ چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے کڑے ہوں گے ہاتھ اٹھاؤ کرے ہوں گے پاکستان پاکستان امران خان امران خان